ایسے چو منڈی سنیل کمان نے لوگوں سے آگرے کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے لائسنس شدہ ہتھیار پولیس تھانے میں جمع کروا دیں انہوں نے کہا کہ اچار سہی تک کسی بھی سمیں لاغو ہو سکتی ہے اس لئے آوازشک ہے کہ سبی لوگ تھانے میں آکے اپنے ہتھیار جمع کروا دیں انہوں نے بتایا کہ ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی ویپن لوگوں نے جمع کروانے ہیں لیکن ان میں سے ماتر ایک سو بیس لوگوں نے ہی ابھی تک جمع کروائی ہیں انہوں نے لوگوں سے آگرے کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد سے جلد ہتھیار جمع کروا دیں سنیل کمار نے بھی سبھی لوگوں کو فون کال کے مادم سے بھی سوچت کیا ہے ایسیچو سنیل کمار نے کہا کہ اگر اچار سہی تک لاغو ہونے کے بعد کسی کے پاس ہاتھیار پایا جاتا ہے تو اس پر کڑی کاروائی کی جائے گی میرا سبھی منڈی کے علاقہ واسن سے رود ہے کہ لائسنس صدا بیپن جو ہمارے کشتر کے اندر میں تھانے کے انترکت جو آتے ہیں وہ ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہیں کل ملا کر ان میں سے ابھی تک سو یا ایک سو بیس لوگوں کے آس پاس ہی لوگوں نے تک بیپن جمع کروائے ہیں اچار سہی تک کبھی بھی لگ سکتی ہے میں بار بار انروڈ کر رہا ہوں ہوں علاقہ واسنوں سے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنے لائسنس بیپن جو ہیں پولیس تھانا میں یا نیرس جو آپ کے نزدی چوکی ہے اس میں جمع کروا دیں تاکہ کل کو کسی سپرکار کی کوئی گھڑنا نہ ہو اور ہمارا جو کام ہے وہ سچار روپ سے چل سکے اچار سہی تک لگنے کے بعد اگر کوئی بیٹی بیپن کے ساتھ پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف 188 کے دن کانونی کاربائی بھی کی جائے گی اور ابھی تک جو بیپن ہیں وہ سو لوگوں نہیں جمع کروایا ہیں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہم نے پرسنلی فون کر کے سوچت کیا ہے میرا بار بار یہی انروڈ ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے بیپن جو ہیں سمندیت تھانا چوپیوں میں جمع کروایا ہیں سمندیت تھانا چوندی tragedy یاًomenی بیپن